بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ٹائم ناو پاکستان کے ساتھ میں ہوں سلمان لکمان آج ہم موجود ہیں بہاولپور میں اور بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے پی ڈی ایم بھی جلسے کر رہی ہے اس کے علاوہ اپوزیشن کے جانب سے جو جلسے کیے جا رہے ہیں اس پر حکومت کری تنقید کرتی ہے لیکن یہ کہ موجودہ سیاسی صورتحال کے علاوہ ہٹ کے اگر بات کی جائے مہنگائی اور بے روزگاری کی اس میں بھی دن و دن اضافہ ہو رہا ہے تو آج ہم موجود ہیں جناب محمد قاظم علی پیرزادہ ممبر ہے پنجاب اسمبلی ان سے ہم بات کریں گے انکال کا ہے پی پی ٹو فور سیون سر بہت بہت شکریہ سر آپ نے آج ہمیں جو ہے قیمتی وقت دی ہے کیا کہیں گے سر جی حکومت کی جانب سے کڑی تنقید کی جاری ہے پی ڈی ایم کے جلسوں کو اصولاں تو یہ ہوتا ہے کہ تنقید اور جو ہوتا ہے گورنمنٹ کی پولیسیز کے اوپر اپوزیشن کیا کرتی ہے یہ ملکی تاریخ کی پہلی حکومت ہے کہ جو اپوزیشن کی اپوزیشن بنی ہوئی ہے کہ وہ ان کا اپنا جو رول ہے وہ تو وہ ادا نہیں کر سکتے اور ڈھائی تین سال سے ایک ہی توتے والی جو ایک رنٹ ہے سو پر وہ لگ کے بٹھے ہیں اور تنقید کرنا حکومتوں کا کام نہیں ہوتا حکومتوں کا کام تو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے جس بارے میں میں ان کی اس اہم کانا اور اس کے پر میں اب کیا عرض کروں گا یہ بھی بتا دیجئے گا کہ آپ کے سامنے ہیں جو نرو کی بھی بات کی جاری ہے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں نرو میں نہیں دوں گا تو کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کو کس طرح سے دیکھا جائے گا اور دوسرا یہ بھی کہ ظاہری بات ہے کہ اب آپ کے سامنے مہنگائی بھی ہے بیروزگاری بھی ہے لوگ ڈاؤن کا دوران ہر چیز کو بند کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے غریب بہت پریشان تھا اس پر جو ہے اپوزیشن کی جانب سے جو ہے کافی زیادہ جو ہے بات بھی کی گئی اسمبلی کے اندر بھی کی گئی تو اس پر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو اب یہ آپ کے کتنے سوال ہیں اس کے اندر پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بیروزگاری ہوئی جو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ لوگ ڈاؤن سے پہلے بیٹھ گئی تھی اور آپ کے جو اکنومک انڈیکیٹرز تھے وہ جو ہے کوئی اچھی جو ہے نا نشاندہ ہی نہیں کر رہے تھے لوگ ڈاؤن نے اور کرونا نے تو آکے اس حکومت کی جو بدنامی ہے اس میں کوئی کمی کی ہوگی کوئی فائدہ دیا ہوگا ان کو ظاہر ہے کہ امسانیت کے لیے یہ ایک امتحان تھا اور جو ہے نا اس سے گزر رہے ہیں اور یہ ہومنلی سپریڈڈ ایک جو ہے نا ایک وبا ہے اور اس کے امتحان سے خلق خدا گزر رہی ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی لوگ اس کا سامنا کر رہے ہیں اس نے تو ان کی ساخت تو بچائی ہے اور یہ تو کبھی بھی نہیں جائیں گے کہ کرونا یہاں سے جائے کہ آپ ان کے رویے سے دیکھ لیں کہ آج تک انہوں نے آج آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں ویکسینیشن شروع ہو گئی ہے اور جو ہے نا لوگوں کو وہاں پہ ویکسینز لگ رہی ہیں ہمارے پاس یہاں تک یہاں ابھی تک انہوں نے اس کے آج کوئی آرڈر پلیس کرنے کا ارادہ بھی ظاہر نہیں کیا اور جب ظاہر ہے کہ جب ملکوں کی آپس میں اس طرح کی جب ڈیلز ہوتی ہیں یا اس قسم کی چیزیں کرنی ہوتی ہیں اس کے لئے کچھ وقت بھی درکار ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ویکسین جو ہے کوئی اتنی زیادہ تعداد میں فوری طور میں اویلیبل بھی نہیں ہے اس کے لئے تو ہمارا جو گورمنٹ ہے وہ کوئی فعال نظر آنی چاہیے تھی اور وہ نظر آنا چاہیے تھا کہ وہ کچھ کر رہے ہیں کجار کے ان کا طرح امتیاز کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ابھی تک کسی سے بات ہی نہیں کی تو اب اس کے اوپر کیا اس پر تفسرہ کریں گے اور جہاں تک آپ غربت کی بات کر رہے ہیں تو غربت کی صورتحال یہ ہے کہ یہ میرا جو گاؤں ہیں یہ موزہ شیخوان ہیں تو ہمارے شیخوان گاؤں میں یہاں سے بڑی دنیا فیصلہ باد سیالکورٹ کراچی میں مختلف فیکٹریز میں ملوں میں کام کرتے تھے لوگ اور کچھ ایسی فیملیز بھی کام کرتی تھی کہ جو تیس تیس سال سے یہاں نہیں آئے تھے وہ بیچارے وہاں پہ تھے یہ کرونا کے آنے سے پہلے وہ لوگ آئے یہاں پہ واپس اپنے ظاہرے جوہاں روزگار نہیں رہا تو اپنا وطن ہی سبھالتا ہے انسان کو اور اپنی درطیمہ ہی آخری امان کی جگہ ہے تو وہ لوگ جب یہاں پہ آئے تو ان کو ہم نے یہاں پہ پہلی دفعہ دیکھا کئی لوگ جو نوجوان تھے ان میں کہ وہ بچے وہیں پہ پیدا ہوئے اور وہیں پہ جوان ہو گئے اور آپ یہ دیکھیں کہ ان پچھلے چالیس تیس سالوں میں یہ ایک پہلی حکومت آئی ہے جس نے نا اہلی میں تمام تر ریکارڈ توڑ دیئے مجھے آج یہ پوری جو گومنٹ ہے اس کے اندر جو اس کے بینیفیشریز ہیں اس کے علاوہ مجھے کوئی ایک پاکستانی دکھائیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے ورکر بھی ہیں کوئی ایک دکھائیں کہ جو اس حکومت کی پولیسیز کی وجہ سے جو ملک میں تبہ ہی آئی ہے اس سے جو پریشان نہیں ہے یا اس کو جوہنا اس سے دیکھ رہے ہیں ہاں ایک چیز ضرور میں یہ ایسا محسوس کرتا ہوں کہ ہمیشہ پلٹیکل اویرنیس مشکل حالات میں آتی ہے اور انہوں نے لوگوں کو سبق سکھا دیئے کہ آئندہ ایسے ناروں کے اوپر تبدیلی نوکری سو کروڑ گھر پچاس لاکھ گھر کروڑ نوکری اور سستی بجلی سستہ پیٹرول اور جوہنا ڈالر نیچے لے آئیں گے بجلی مہنگی ہوگی تو وزیراعظم کرپٹ ہوگا اگر تیل مہنگا ہوگا تو حکومت کرپٹ ہوگی اور جو نارے بیج کے اور جس طرح غریب کا ایک استحصال کیا گیا اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تو سفیت پوش طب کا سب سے زیادہ پریشان ہے محنت کاش اپنی جگہ پہ پریشان ہے مزدور اپنی جگہ پہ کسان اپنی جگہ پہ پرائیوٹ سیکٹر میں جو ہے جو ملازمین تھے وہ اپنی جگہ پہ جو ملازمین سیکٹر کی دنیا میں جو لوگ یہاں جن کا روزگار منسلک تھا چاہے وہ پبلک تھی یا پرائیوٹ تھی وہ آپ دیکھ لیں کہ جو ہے نا پرائیوٹ کے اندر کیا صورتحال ہے کتنی ملیں کتنی فیکٹریز کتنی جو ہے نا ایک ایک پورا سیگمنٹ آف انڈسٹری جو ہے نا وہ بند ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ ٹھٹھائی سے بیٹھیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں این ارو نہیں دوں گا وہ غریب تو خود این ارو پہ آیا ہوئے وہ غریب کسی کو کیا این ارو دے گا اور کوئی اہمہ کی ہوگا جو اس پاگل سے این ارو مانگے گا کہ جو شخص خود این ارو پہ بیٹھا ہے تو اس سے کون این ارو مانگے گا اچھا سر یہ بھی بتا دے گا کہ نیب کے اوپر کیسیز نیب کی جانب سے بنائے گئے شہباز شریف کے اوپر بھی حمدہ شہباز کے اوپر بھی جو کیسیز بنائے گئے تھے اس میں کتنی سچائی دیکھ رہا اس کی اگر آپ تاریخ میں جائیں گے اس ملک کے اندر نا پروڈا ایبڈو اور اب نیب اس طرح کے کئی قوانین آئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اوپر خدا داد پاکستان کے اوپر کیونکہ یہ خداوند کریم کا ایک انمول توفہ ہے اس خطے کے لوگوں کے لئے اس کے اوپر اللہ کا ہی کرم ہے ورنہ یہاں پہ جمہوریت کو مصبت سوچ کو جو ہمارے ادارے جو اچھے تھے جو ہماری پبلک کارپریشنز اچھی چل رہی تھی آپ کسی بھی ووک آف لائف میں چلے جائیں اس کو سارے انفرسکچر کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ان قوتوں کے نیکی جو قوتیں الیگلی یہاں پہ حکومتیں بناتی ہیں بچہ سر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ نواز شریف صاحب پر بھی جو ہے حکومت کی جانب سے تنقید کی جاتی ہے جب کلسوم نواز بیمار تھی تب بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ میاں صاحب جو ہیں بہانے کر رہے ہیں نہ آنے کی وجہ سے لیکن ان کا انتقال ہو گیا اب آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے نواز شریف وہاں پر بیٹے ہوئے ہیں جیسے وہ یہاں سے گئے تھے تو حکومت کی جانب سے کہا جا رہا کہ خصوصاً جو ہے وزیراعظم کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ میں ان کو دوبارہ یہاں پر بلاؤں گا اور سب کا حساب لیا جائے نہیں ان کے آنے سے ان کی جان جاتی ہے اور یہ تو دعائیں مانگتے ہیں کہ وہ نہ آئیں ہاں پاکستان کی عوام اٹ لارج اور جائے نا پاکستان بوسیم لیگ نون کے ورکروں کی دعا ہے نیا نواز شریف اس ملک کا ایک سرمایہ ہے اور اس نے اپنی قابلیت کے ساتھ اپنی جہے سٹیٹسمنشپ کو اس نے پروف کی ہے انہوں نے یہاں پہ ایسے ایسے برانوں کا اور ایسے ایسے چیلنجز کا مقابلہ ٹریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے کہ جہے اس کو ہر آدمی ایڈمائر کرتا ہے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے یقیناً سیکیورٹی فورسز نے کام کرنا تھا میاں نواز شریف نے کسی جگہ پہ جا کے کوئی آپریشن خود نہیں کرنا لیکن ایک پلٹیکل ویل اور پلٹیکل ہے اس کو سپورٹ دینا آپ اس کو دیکھ لیں اس ملک کے اندر بجلی سے جو ہم انرجی رچ ایکانومی تو نہیں ہیں تو یہاں بھی بجلی کے ساتھ منسلک جو الیکٹرسٹی کے ساتھ منسلک ہمارے جو چیزیں ہیں اور اس کے اندر مزدور سے لے کے محنت کشتے لے کے کاشتکار سے دکاندار سے لے کے بڑے انڈسٹریسٹ اور سرمایہ دار تک تمام لوگ جو ہے اس الیکٹرسٹی کے کے ساتھ منسلک کاروبار کرتے ہیں اس کے ساتھ سلسلہ چلتا ہے کسی کی ٹیویل چلتی ہے کسی کی مشین چلتی ہے کسی کا بلگ چلتا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیسے اندھیرے تھے میاں نواز شریف نے اپنی جو ہے شباز شریف صاحب نے میاں شباز شریف کی قیادت میں اس کو ختم کر کے دکھایا کہ کیسے لوڈ شیڈنگ ختم کی جاتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر ایکسس بجلی تھی اور اس کو ہماری ٹرانسمیشن جو تھی اس کو ٹھیک کیا ایک تو بجلی جو گھروں میں لائٹ جلی وہ تو جلی اور دوسرے سے تیسرے کو واپس میں کیسے منسلک کرنا وہ انہوں نے اس کو کر کے دکھایا آپ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ روڈ انفرسکچر آپ جس سڑک کے اوپر آئے آپ سینٹرل پنجاب کے رہنے والے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ سینٹرل پنجاب میں کوئی ایسی سڑک ہے جو کسی زلے کو تحصیل کے ساتھ ملاتی ہو سٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹس اچھا پھر ان کی قولیٹی کو آپ دیکھیں اس کو انشور کیا اور آپ کہتے تو ہیں کہ جی پولیس ریفارمز دیکھیں ریفارمز کہنے سے اور ایک دن سے نہیں آتی یہ میں تو اس بات کا جو ہے نا بابوں کی اس بات کا کبھی بھی قائل نہیں رہا کہ جی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہوتا چیزیں ایوالو ہوتی ہیں اور وہ گراس روٹ سے ہوتی ہیں وہ اوپر سے نہیں آتی آپ دیکھیں یہاں پہ اگر انہوں نے جو ہے انڈیکمنٹ ہوئی ان کی ٹیچرز کی ہوئی اس کے بعد جو ہمارے جو پبلک سیکٹر کے سکولز ہیں پنجاب گورنمنٹ کے آپ ان کی سٹینڈ دیکھیں کہاں گئی ایڈوکیشن سیکٹر میں کام کیا ہیلس سیکٹر میں کام کیا اور ہر ووک آف لائف میں پھر آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہمیں ایک ایگری بیسٹ جو ہے ایکانومی ہمیں کہا جاتے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ جس طرح دنیا میں ایک جو ایک پیٹرن ہے اس کے اوپر کہ کبھی بھی سپورٹ پرائسز دینے سے چیزیں نہیں ٹھیک ہوتی ہیں ہمیشہ جو انپوٹس ہوتے ہیں ان کو حکومتیں ریگولیٹ کرتی ہیں ان کو قوت خرید میں رکھتی ہیں کاشتکار کے تاکہ انپوٹس کی قیمت کم ہو جو آپ کی پروڈکشن کی جو کاسٹ ہے اس کو منیج کیا جائے اور اس میں سے کاشتکار کو بھی فائدہ دیا جائے اور کنزیومر کو بھی دیا جائے آپ دیکھیں کتنے شرم کی بات ہے کہ جس وقت ہم گئے تھے تو ہم تین سال کا گندم گائن کو زخیرہ دے کے گئے تھے اور آج جو انہوں نے بوران پیدا کیا آپ دیکھ لیجئے گا اس کو جہنا بوران کو اور دوبارہ وہ ریزروز کو دوبارہ کرنے کے لیے آپ کو دو تین سال لگ جائیں گے آپ چینی کو دیکھ لیں آپ روز ورہ کی کھانے بھی نہیں کی چیزوں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک گورنمنٹ ایک رٹ آف گورنمنٹ نظر آ رہی تھی آج یہاں کسی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی کو کوئی گولی مار رہے تو کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے کسی کی جو ہے وہاں گیارہ لاشیں رکھ کے لوگ بیٹھے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ جس وقت حکومت میاں نواز شریف کی تھی تو انہوں نے کبھی اس سے فرار نہیں حاصل کیا اس کو جا کے اس کا جو ہے ہر یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ نیچر کلمٹیز ہوئی سلاب آئے یہاں پہ جو ہے بتا نہیں کیا کیا چیز ہیں سب کا ڈینگی کو موشن ڈھونڈا اور دیکھیں بغض سے اور کسی کو جو ہے برا بھلا کہتے رہنے کی سیاست اب اس ملک میں دفعن ہو چکی لوگ اتنے جتنا شعور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں یہاں اتنا کسی میں ہوگا لوگ یہ اس الزام کی سیاست کو نہیں پسند کرتے کارکردگی کی سیاست کو پسند کرتے اور وہ یہ پسند کرتے آپ دیکھیں انہوں نے ماں سوائے بدتمیزی اور توہین ایک دوسرے کی اور عدم برداشت جو کہ پہلے ہماری سوسائٹی اتنی ڈیوائیڈڈ تھی وہاں پہ اس کے علاوہ انہوں نے یہاں کے اس ملک کو کیا دیئے کوئی کوئی اچھی چیز بتائیں کہ جو دیو انہوں نے کوئی کسی بھی جینا سیگمنٹ آف لائف میں ووک آف لائف کی کسی بندے کو کوئی ان کا ہاں ان کی ایٹی ایمز جو ہیں وہ ان کے بینیفیشری ہیں ان کا وہ جس طرح قادر پٹیل صاحب نے کہا تھا کہ ایک ڈاکو تھا بڑا ایماندار تھا وہ جو ڈاکے ڈال کے آتے تھے اس کے چیلے تو وہ ساروں کو برابر تقسیم کر دیتا تھا چینی کی قیمت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے پہلے بھی چینی کی قیمت میں بڑی اس کے بعد آٹا اتنا زیادہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ دو چیزیں روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والی یہ ضروری ہیں ایک آٹا اور ایک چینی غریب عوام جس کی مزدور جو ہے اس کی مزدوری تقریباً اگر وہ سات سو روپیا ڈیلی کا کماتا ہے اکیس ہزار روپیا مہینے کا بنتا ہے اگر وہ آٹے کی قیمت دیکھی جائے تو تقریباً سارے پیسے تو اس کے ایسی چیز میں چلے جاتے ہیں اس پر قابو کیوں نہیں کیا جا رہا اس کا جواب تو دے گا کوئی عرباب اختیار میں سے اب آپ بھی میرے سے سوال کر رہے ہیں دیکھیں شومی ہے قسمت کہ اس ملک کے اندر پریس کا گلہ کتنا دبایا گئے کہ آپ جیسے لوگ اب بجائے حکومت سے پوچھیں کہ جی یہ جو چلتی پھلتی جو گورنمنٹ تھی چلتا پھرتا جو نظام تھا اس ملک کا اس کو آپ نے یک دم کرپل کیوں کر دیا وہاں پوچھنے کے بجائے آپ یہ سوال بھی ہم سے ہی پوچھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں اسی سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی امام کی مسلم لیگ نون سے کیا توقع آتے ہیں جہاں تک آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس مہنگائی میں کیسے گزارا ہوتا ہے کہ رزق کا وعدہ تو خدا وعد کریم کہے لیکن اس ملک کی امام پہ رزق عزت تحفظ ہر چیز تنگ کر دی گئی ہے سر کیا حکومت پانچ سال پورے کرے گی کسی بھی صورت نہیں پانچ سال اگر پورے کر لی یہ حکومت نے جو سروے کے مطابق غریب عوام ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں مہنگائی کم تھی اور اب میاں صاحب جو یہاں پر موجود نہیں لیکن جو شباز شریف صاحب ہیں ان پر کیس بنائے ہوئے ہیں اور وہ تو زیادہ تر نیب کے کسٹڈی میں رہتے ہیں اور شباز شریف کے علاوہ حمدہ شباز بھی تو کیا توقعات رکھی جو عوام مسلم نے گنون سے کہ کب تک جو ہے ان کے جو خواہشات ہیں اس کو پورا کیا جا سکتا ہے کن کی خواہشات کو عوام کی خواہشات کو انشاءاللہ تعالی امید رکھنی چاہیے میں ایک پلٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے میں تو کبھی حیمت نہیں ہارتا اور میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتری کرے گا اور یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے یہ کامیاب ہوگی میں آپ کے توسط سے پاکستان کی عوام سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ آپ کو نکلنا چاہیے آپ کے حقوق کے لیے اکیلی مریم نواز یا اکیلے بلاول بھٹو زرداری یا اکیلے مولانا فضل الرمان صاحب یا اکیلے پی ڈی ایم کے دیگر قائدین کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگوں کا جمہوریت کا حسنی ہی ہوتا ہے اور آپ ہی اس ملک کی عوام میں آپ ہمارے اور آپ جیسے جو ورکر ہیں پلٹیکل وہی اس ملک کا سوچیں گے یہ ہمارا ملک ہے عمران خان یا جو ان کے حواری ہیں یہ سب لوگ ایسے ہیں جن کی باہر جو اساسیں اور ان کے باہر لنکس ہیں یہ لوگ تو چلے جائیں گے اس ملک سے ہمارا جینا مرنا اس درتی کے ساتھ ہے تو ہمیں اس کی خیرخواہی میں جو بھی مصبت اور اچھے انداز میں جمہوری طریقے سے جو ایک ہمیں سٹرگل ہے وہ کرنی چاہیے اور اس کے اندر جائے سب کو اپنا پورا پورا حصہ ڈالنا چاہیے بہت شکریہ جی محمد قاظم علی جو کہ پیرزادہ میمر پنجاب اسمبلی بھی ہیں آج ہمارے سیگمنٹ میں ہمارے مہمان تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ مجودہ حکومت کی جانب سے جو مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا اس پر اگر وہ کابو نہیں کیا جاتا اس کو تو عوام کا بھی جو حوصلہ ٹوٹ جائے گا اور عوام نے ظاہری بات ہے عوام کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو مسلم نگنون کے دور میں مہنگائی کم تھی اس دور میں اس دور حکومت میں مہنگائی زیادہ ہے تو عوام کے مطابق بھی جو ہے اسی لیڈر کو آگے آنا چاہیے جو کہ عوام کی سہولیات دیکھتے ہوئے مہنگائی پر کابو کرے اور اس کے علاوہ جو روز مارا زندگی کی اشیاء ہے اس کی قیمت میں کمی لائے تاکہ ہر ایک انسان جو ہے با عزت طریقے سے اور روزگاری طریقے سے جو ہے اپنا جو گھر کا گزارہ کر سکیں امید ہے آج کا سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ دوبارہ دوسرے سیگمنٹ میں حاضر ہوں گے تب تک مجھے اور محمد قازم علی صاحب کو دیجے گا اجازت اللہ حافظ